سلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم ماتھمیٹک سیکنڈیر چیپٹر نمبر ٹو ڈیفرنسییشن ڈسکس کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر ٹو ہے جناب ڈیفرنسییشن تو فرسٹ آف آل ہم ڈیریویٹیو کی ڈیفنیشن ڈسکس کرتے ہیں ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ریٹ آف چینج آف ریٹ آف چینج آف فنکشن فنکشن وید ریسپیکٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ویرییبل ویرییبل تو یہ ڈیریویٹیو کی الگبریک ڈیفنیشن ہے is called ڈیریویٹیو is called ڈیریویٹیو اب دیکھیں ڈیریویٹیو کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ڈیریویٹیو کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیریویٹیو میں ایک ٹائپ ہوتی ہے جناب آرڈرری ڈیریویٹیو اور دوسرا جو ہوتی ہے ٹائپ وہ ہوتی ہے پارشل ڈیریویٹیو ہمارے یہاں پہ سیکنڈیر کے سلیبس میں جو ہے وہ جسٹ آرڈنری ڈیریویٹیو ہے اب آرڈنری ڈیریویٹیو کو سالو کرنے کے کتنے میتھڈز ہیں دو میتھڈز ہیں ایک ہے انڈائریکٹ میتھڈ اور دوسرا جو ڈائریکٹ میتھڈ انڈائریکٹ میتھڈ کا دوسرا نام فور سٹیپ میتھڈ بھی ہے ہم کب انڈائریکٹ میتھڈ لگائیں گے کب ڈائریکٹ میتھڈ لگائیں گے جب وہ کہے آپ نے ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے بائی ڈیفینیشن فائنڈ ڈیریویٹیو بائی ڈیفینیشن فائنڈ ڈیریویٹیو بائی فرسٹ پرنسیپل یا پھر ہمیں ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہو اے بی انیشیو میتھڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈیریویٹیو انڈائریکٹ میتھڈ فور سٹیپ میتھڈ سے سالو کرنا ہے اور وہ فور سٹیپ ہے کیا دیکھیں آپ کے پاس یہ فنکشن ہے y is equal to f of x یہ explicit فارم ہے فنکشن کی تو یہاں پہ فور سٹیپ اس کو ہم ون کہیں گے پہلا سٹیپ کیا سمال چینج ایڈ کرتے ہیں y میں سمال چینج ڈیلٹا y ایڈ کریں گے اور یہاں پہ x میں سمال چینج ڈیلٹا x ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 2 آگئی یہ پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ کیا کرتے ہیں ایکویشن 2 سے ایکویشن 1 مائنس کرتے ہیں تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ سے لیفٹ ہنڈ سائیڈ مائنس کریں گے y پلس ڈیلٹا y مائنس 1 اور رائٹ ہنڈ سائیڈ سے رائٹ ہنڈ سائیڈ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس 2 سٹیپ ہو گیا دیئر سٹیپ کیا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی سمال چینج پر ڈیوائیڈ کریں گے دیکھیں اگر ویریبل x ہے تو اس کی سمال چینج کیا ہوگی ڈیلٹا x ہوگی اگر y ہے تو اس میں سمال چینج کیا ہوگی ڈیلٹا y تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل x ہے کیونکہ یہ فنکشن ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل x ہے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی سمال چینج پر ڈیوائیڈ کریں گے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل x ہے اس کی سمال چینج کیا ہوگی ڈیلٹا x تو دونوں طرف ہم کیا کریں گے ڈیلٹا x پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ایف آف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف آف ایکس اوور ڈیلٹا ایکس اب یہ کیا چیز ہے یہ ایوریج ریٹ آف چینج ہے یہ اوبجیکٹے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ ایوریج ریٹ آف چینج ہے جو تھرڈ سٹیپ ہے اور فورت سٹیپ کیا ہے ہم یہاں پہ لیمٹ اپلائے کرتے ہیں دونوں طرف کس کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے لحاظ سے اور یہ کیا چیز ہے یہ انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج ہے اور یہ انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج ہی ڈیریویٹیو ہوتا ہے ریٹ آف چینج اور دیکھیں یہاں پہ جو ایوریج ریٹ آف چینج ہے یہ کیا دیتا ہے یہ سلوپ آف سیکنٹ لائن دیتا ہے سلوپ آف سیکنٹ لائن اور یہ جو انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج ہے یہ ہمیں سلوپ آف ٹینجنٹ لائن دیتا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ڈیریویٹیو کی میثیمیٹیکل ڈیفینیشن ہے تو یہاں پہ یہ دو سٹیپ آپ نے conclusions کے لئے یاد رکھنا ہے یہ جو تیسرا سٹیپ ہے یہ ایوریج ریٹ آف چینج ہے اور یہ سلوپ آف سیکنٹ لائن دیتا ہے اور یہ instantaneous rate of change ہے جو mathematical definition ہے derivative کی اور یہ ہمیں کیا دیتا ہے rate of sorry slope of tangent line دیتا ہے تو dear students یہ ہمارے پاس derivative کی definition ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے first of all ہم ایک question لیتے ہیں جس کو ہم indirect method سے solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم power rule کے ذریعے solve کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے ایک بات mind میں رکھنی ہے second step کے بعد اگر power fraction میں آجائے power negative آجائے یا ایسی power آجائے جس کو open نہ کر سکیں اس وقت ہم binomial series لگاتے ہیں اور binomial series لگا کے پھر third اور fourth step ہم apply کرتے ہیں تو یہ خیال کرنا ہے second step apply کرنے کے بعد جب power fraction میں آجائے power negative آجائے یا ایسی power جس کو open نہ کیا جا سکے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں binomial series لگاتے ہیں جو آپ نے first chapter number eight میں پڑی تھی میں یہاں پہ mention کر بھی دیتا ہوں تو وہ آپ apply کریں گے تو اب ہم ایک question discuss کرتے ہیں تو dear students یہ آپ کے پاس binomial series ہے one plus x raised to power n is equal to one plus nx plus n into n minus one over two factorial x square plus so on binomial series لگانے کے لیے یہاں پہ one کا ہونا ضروری ہے اگر one نہیں ہوگا تو one بنائیں گے بس یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے اب جو question ہم discuss کرتے ہیں وہ ہے جی y is equal to x raised to power n تو یہاں پہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں by definition solve کرتے ہیں four step method سے اس کا derivative find کرتے ہیں تو پہلا step کیا آئے گا small change add کرتے ہیں تو y میں small change delta y add کریں گے اور x میں small change delta x add کریں گے اور اس کی power n تو یہ آپ کی equation number two آگئے ہیں اب second step کیا کرتے ہیں equation two سے equation one minus کرتے ہیں تو دیکھیں left hand side سے left hand side minus کریں گے اور right hand side سے right hand side minus کریں گے minus x raised to power n تو یہ cancel ہو جائے گا اب دیکھیں یہ power n آگئی ہے یہ power n ہم solve نہیں کر سکتے open نہیں کر سکتے اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ binomial series لگائیں گے اور binomial series لگانے کے لیے یہاں پہ کس کا ہونا ضروری ہے one کا ہونا ضروری ہے تو one بنانے کے لیے ہم x کی power n common لیں گے تو یہاں پہ delta y is equal to یہاں سے x کی power n common لیں گے x common لیں گے اوپر power ہے تو ساوزر x کی power n اور یہ بھی x کی power n تو دیکھیں x کی power n common لیا یہاں پہ کیا بچے گا one plus x common لے رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے denominator میں چلا چاہے گا اور اس کی power n اور minus x کی power n common لیا تو یہاں پہ کیا بچے گا one اب یہاں پہ لگاتے ہیں binomial series one plus یہ x ہے اور یہ n ہے تو دیکھیں یہاں سے delta y is equal to x کی power n یہاں پہ binomial series اس پہ لگانے لگیں one plus n x x کی جگہ delta x over x plus n n minus 1 over 2 factorial delta x over x whole square plus so on یہ ہم نے اس پہ binomial series لگا دی اور یہ minus 1 as it is as it is آئے گا تو یہ minus 1 اور plus 1 cancel ہو جائے گا اب delta x common لے لیتے ہیں تو یہاں سے delta y is equal to x کی power n یہ delta x common لیں گے یہاں سے n بچے گا یہ delta x تو common آ گیا یہ نیچے x بچے گا plus n n minus 1 over 2 factorial یہ delta x کا square ہے ایک delta x common تو ایک power بچے گی اور نیچے یہ x کا square اور plus so on یہ آپ کے پاس second step complete ہو گیا دیکھیں power n تھی power کو ہم open نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہم نے binomial series لگائی اور binomial series لگانے کے لیے یہاں one بنایا اور one بنانے کے لیے ہم نے x کی power n common لے لیا اب third step کیا کرتے ہیں delta x پہ divide کر دیتے ہیں ایدھر بھی delta x پہ divide کریں گے x کی power n delta x n over x plus n n minus 1 over 2 factorial delta x over x square plus so on over یہاں پہ بھی delta x پہ divide کر دیں گے یہ delta x سے delta x cancel ہو جائے گا اور next four step کیا کرتے ہیں ہم دونوں طرف limit apply کر دیتے ہیں delta x approaches to zero delta y over delta x ادھر بھی limit apply کر دیتے ہیں limit delta x approaches to zero x کی power n یہاں پہ n over x plus n n minus 1 over 2 factorial delta x over x square plus so on اب limit یہاں پہ یہ تو ہو جائے گا dy over dx یہ dy over dx کیا derivative کی notation ہے different mathematician نے derivative کی different notations دیں یہاں پہ d y over dx اور right side جہاں پہ delta x آئے گا وہاں پہ zero replace کریں گے تو دیکھیں یہ delta x آگے delta x کی power بڑھتی جائے گی تو یہاں سے x کی power n یہ والا آگیا n over x plus یہاں پہ delta x کی جگہ zero zero ان سب سے multiply ہوگا تو result zero اور آگے delta کی power بڑھتی جائے گی تو سارے result کے آ جائیں گے zero تو یہاں سے دیکھیں dy over dx یہ n یہ n میں ادھر لے کے دیتا ہوں یہ x کی power n over یہ والا x اور یہاں سے dy over dx is equal to n x کی power یہ power 1 ہے اوپر جا کے minus ہو جائے گی یہ اور یہاں سے d over dx یہ y y کی x کی power n ہے تو یہاں پہ x کی power n is equal to n x کی power n minus 1 تو یہ آپ کا required result ہے اب جتنے بھی question جن میں power آئے گی جس کو ہم اوپر نہیں کر سکتے وہ اسی method سے solve ہوں گے dear students تو next ہم exercise کی طرف چلتے ہیں dear students exercise 2.1 میں question number 1 کا first part ہے question number 1 میں کہتا ہے find by definition Skillshare the derivative of the following function آپ نے کیا کرنا by definition by definition کا مطلب کیا 4 step method اب دیکھیں پہلا step y میں small change delta y plus پلس کر دیں گے ٹو یہاں پہ ایکس میں سمال چینز ڈیلٹا ایکس پلس کر دیں گے اوپر سکوئر ہے اور پلس ون تو یہ ایکویشن ٹو آبی ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن ٹو سے ایکویشن ون مائنس کر دیتے ہیں تو یہاں سے وائی پلس ڈیلٹا وائی مائنس وائی اس کو کر دیں گے تو مائنس ٹو ایکس پلس مائنس ون یہ مائنس ون اور مائنس ون کینسل یہ وائی سے مائنس وائی کینسل یہاں پہ ڈیلٹا وائی اس ایکویل ٹو ایکس پلس 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 اس 2 کو اندر ملٹیپلائے کر دیں تو دیکھیں 2x² پلس 2Δx² پلس 4xΔx مائنس 2x² 2x² سے 2x² کینسل ہو جائے گا Δیلٹا y is equal دیلٹا x کو عمل لے لیں تو جب دیلٹا x کو عمل لیں گے تو یہاں پہ 2Δx بچے گا اور پلس دیلٹا x کو عمل تو یہ 4x بچے گا یہ دو سٹیپ ہو گیا تیسرا سٹیپ یہاں پہ بائنومیل سیریز کیوں اپلائے نہیں کی کیونکہ یہ سکوئر اور سکوئر ہم ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں اب تھرڈ سٹا پہ ہم ڈیلٹا x پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ادھر بھی ڈیلٹا x پہ ڈیوائیڈ کریں گے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ڈیلٹا x پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ڈیلٹا x سے ڈیلٹا x کینسل ہو جائے گا نیکسٹ ٹیپ ہم کیا کرتے ہیں لیمٹ اپلائے کر دیتے ہیں تو لیمٹ ڈیلٹا x اپروچس ٹو ڈیلٹا y اوور ڈیلٹا x is equal to لیمٹ ڈیلٹا x اپروچس ٹو ڈو ڈیلٹا x پلس 4 x اب یہ کیا ہو جائے گا ڈی وائی اوور ڈی اکس is equal to ڈو ڈیلٹا x کی جگہ 0 پلس 4 x اور یہاں پہ ڈی وائی اوور ڈی اکس is equal to 2 into 0 0 پلس 4 x تو یہ 4 x آ جائے گا تو یہ آپ کا required result ہے question number 1 کے first part کا next ہم ایک اور question discuss کرتے ہیں dear students question number 1 کا third part ہے آپ نے اس کو solve کرنا یہاں سے اس کو لکھیں کہ y is equal to یہ نیچے اوپر لے جائیں گے تو power negative ہو جائے گی اب پہلا step کیا کرتے ہیں y میں small change ڈیلٹا y ایڈ کر دیتے ہیں اور x میں small change delta x ایڈ کر دیتے ہیں اور power minus 1 over 2 تو یہ equation 2 آگئی دوسرا step کیا ہے equation 2 سے equation 1 minus کر دیں تو یہاں سے دیکھیں left hand side سے left hand side minus کریں گے اور right hand side سے right hand side minus کریں گے تو یہ cancel ہو جائے گا اب دیکھیں power negative آگئی اور fraction میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس power کو open نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے binomial series لگائیں گے اور binomial series لگانے کے لئے یہاں پہ one ہونا چاہیے تو one بنانے کے لئے x common لیں گے اوپر power minus 1 over 2 ہے تو وہ بھی common تو یہاں سے delta y is equal to x کی power minus 1 over 2 common یہاں پہ one بچے گا plus delta x over x اس کی power minus 1 over 2 کیونکہ x common لیں گے اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے نیچے چلا جائے گا اور یہ x کی power minus 1 over 2 common تو یہاں پہ one بچے گا اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں binomial series one plus x raised to power n x کی جگہ یہ آ جائے گا اور n کی جگہ یہ آ جائے گا تو یہاں سے delta y is equal to x کی power minus 1 over 2 دیکھیں یہاں پہ آئے گا one plus n n کی جگہ minus 1 over 2 x x کی جگہ delta x over x یہ n n minus 1 over 2 n minus 1 over 2 factorial x کا square x کی جگہ یہ آ جائے گا اور plus 1 کرتے کرتے یہ minus 1 as it is آ جائے گا تو minus 1 اور plus 1 cancel اب delta x common لے لیتے ہیں تو یہاں سے delta y is equal to x کی power minus 1 over 2 delta x common کیا بچے گا minus 1 over 2 x یہ delta x common minus 1 over 2 اور یہ نیچے x plus minus 1 over 2 ہیلسیم لیں گے تو minus 3 over 2 1 over 2 اور delta x کی power 2 ہے ایک common آگے ایک بچے گی اور نیچے x کی power 2 بچے گی and so on third step کیا کرتے ہیں delta x پہ divide کر دیتے ہیں ادھر بھی delta x پہ divide کریں گے یہاں پہ x کی power minus 1 over 2 delta x minus 1 over 2 x plus minus 1 over 2 minus 3 over 2 اور یہاں پہ delta x over 2 x پہ ہے plus so on اور یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے delta x پہ divide کریں گے تو یہ cancel اور نیچے step پہ ہم limit apply کرتے ہیں تو یہاں پہ ادھر بھی limit apply کریں گے limit delta x approaches to 0 delta y over delta x ادھر بھی آپ limit apply کریں گے limit delta x approaches to 0 x raise to power minus 1 over 2 minus 1 over 2 x plus minus 1 over 2 minus 3 over 2 delta x over 2 x پہ ہے plus so on اب یہ تو بن جائے گی derivative کی notation dy over dx اور right side پہ جہاں پہ delta x آیا وہاں پہ zero put کریں گے تو یہ x کی power minus 1 over 2 as it is یہ minus 1 over 2 x as it is plus minus 1 over 2 minus 3 by 2 delta x کی جگہ zero over 2 x پہ ہے plus so on اب یہاں سے دیکھیں dy over dx is equal to x raise to power minus 1 over 2 minus 1 over 2 x یہ zero سب سے multiply ہوگا zero آ جائے گا zero and so on اور یہاں سے کیا آ جائے گا dy over dx is equal to minus 1 over 2 یہ وقت یہاں سے x کی power minus 1 over 2 over x اب ان powers کو combine کرنے تو اوپر power negative ہے نیچے آ کے کیا ہو جائے گی positive تو یہاں سے dy over dx is equal to minus 1 over 2 power نیچے آ کے positive ہو جائے گی تو 1 اور اوپر سے 1 over 2 plus ہو جائے گی تو یہ 3 over 2 تو یہ آپ کا required result ہے question number 1 کے third part کا next ہم ایک اور part discuss کرتے ہیں dear students ایک اور question question number 1 کا fifth part discuss کرتے ہیں y is equal to 1 over x minus a اور یہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں y is equal to x minus a raise to power minus 1 یہ given function ہے اب دیکھیں by definition solve کر رہے ہیں تو y میں small change delta y add کر دیں گے اور x میں small change delta x add کر دیں گے اور minus a اور اس کی power کیا ہو جائے گی minus 1 اب یہ equation 2 تو equation 2 سے equation 1 minus کر دیتے ہیں تو 2 minus 1 تو یہاں سے left hand side سے left hand side minus کریں گے اور right hand side سے right hand side minus کریں گے تو x minus a plus delta x کی power minus 1 minus x minus a raise to power minus 1 اب دیکھیں یہاں پہ power negative آگئی negative power آگئی binomial series لگائیں گے اور binomial series لگائیں گے تو یہاں پہ 1 کونہ ضروری ہے تو ہم 1 بنانے کے لئے کیا کریں گے x minus a raise to power minus 1 common لیں گے کیونکہ ادھر x minus a ہے ادھر سے بھی x minus a common لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ x minus a common لیا 1 آ جائے گا x minus a delta x کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے denominator میں چلا جائے گا اور اس کی power minus 1 اور یہ common آگیا تو اس کی جگہ 1 آ جائے گا اب دیکھیں ہم لگاتے ہیں اس پہ binomial series 1 پلس x x کی جگہ یہ ہے n n کی جگہ یہ ہے تو یہاں سے delta y is equal to x minus a inverse اب جب اندر binomial series لگائیں گے تو 1 پلس n x x کی جگہ delta x over x minus a plus n n minus 1 over 2 factorial اور یہاں پہ delta x over x minus a کا square plus so on یہ binomial series اور یہ minus 1 as it is تو یہ minus 1 اور plus 1 cancel تو delta x common لے لیں گے تو یہ وہی method ہے جو ہم پچھلے questions میں use کر رہے ہیں بس ایک question آپ نے اچھی طرح کرنا ہے باقی خود بخود ہو جائیں گے تو delta x common لیا تو minus 1 over x minus a plus minus 1 minus 2 over 2 کا factorial 2 اب delta x کا square ہے ایک power common تو ایک power بچے گی اور نیچے x minus a square as it is اور so on next step کیا کرتے ہیں ہم delta x پہ divide کر دیتے ہیں میں اسی step میں کر دیتا ہوں آپ نے next step میں کرنا ہے تو یہاں پہ delta x پہ divide کیا تو یہ cancel ہو جائے گا اور next step آپ نے کیا کرنا ہے limit apply کرنا ہے تو limit delta x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 x minus a inverse اور یہاں پہ minus 1 over x minus a plus minus minus plus 2 over 2 اور یہاں پہ delta x over x minus a square اور plus so on یہ derivative connotation dy over dx ہو جائے گی اور right hand side پہ جب limit apply کریں گے تو یہاں پہ delta x ہے اس کی جگہ 0 آ جائے گا تو x minus a inverse minus 1 over x minus a plus 2 سے 2 cancel delta x کی جگہ 0 over x minus a square اور plus so on تو یہاں سے dy over dx یہ دیکھیں x minus a inverse minus 1 over x minus a 0 over something 0 اگر سارے 0 آ جائیں گے تو یہ آ جائے گا اور یہاں سے dy over dx is is equal to is equal to یہ minus 1 یہ x minus a raise to power minus 1 over x minus a اب اوپر سے نیچے اس کی power 1 ہے اوپر سے نیچے power نیچے آکے plus ہو جائے گی تو یہاں سے minus 1 over یہ power نیچے آکے پلس ہوگی نیچے ایک power تھی اوپر سے ایک آئے گی تو یہ 2 power بن جائے گی تو یہ ڈیر سٹوڈنٹس question number 1 کا ہم next 10th part discuss کرتے ہیں تو y is equal to x کی power 5 وائٹ ہو تو اب دیکھیں پہلا step y میں small change delta y کیونکہ یہ indirect method سے solve کر رہے ہیں 4 step method سے solve کر رہے ہیں اور x میں small change delta x add کر گے تو یہاں سے equation 2 سے right and side minus کریں تو minus x کی power 5 by 2 تو دیکھیں یہاں پہ power fraction میں آگئی ہے binomial series لگائیں گے اور binomial series لگانے کے لئے یہاں پہ 1 کا آنا ضرور ہے تو یہاں پہ 1 بنانے کے لئے x کی power 5 by 2 common لے لیں گے باقی کی کی بچے گا 1 plus delta x over x minus x x power 5 by 2 common تو یہ 1 آجائے گا اب dear students یہاں پہ ہم کیا کرتے binomial سیریز میں تو یہاں پہ delta y is equal to x raised to power 5 by 2 ادھر کیا آجائے گا 1 plus n n کی جگہ 5 by 2 x x x کی جگہ delta x over x plus n n minus 1 over 2 factorial اور یہاں پہ delta x over x square اور so on اور یہ minus 1 as it is minus 1 x power 5 by 2 as it is delta x common 5 over 2 x 5 over 2 minus 1 3 over 2 1 over 2 factorial 2 delta x square 1 delta x common delta x power x x square and so on next step delta x divide so either delta x divide either delta x divide so تو یہ cancel ہو جائے گا آگے ہم کیا کرتے ہیں limit apply کر دیتے ہیں تو جب آپ limit apply کریں گے تو limit delta x approaches to zero delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to zero x raised to power 5 by 2 یہ اور یہ ہاں پہ کیا آجائے گا 5 by 2 x plus 5 by 2 3 by 2 1 over 2 delta x over x square and so on یہاں پہ limit جب apply کریں گے تو یہ derivative notation آجائے گی اور right side limit delta x approaches to zero کا مطلب ہے جہاں پہ delta x آئے وہاں پہ zero put کریں گے تو delta x یہ ہے آگے delta x کی جتنی بھی terms آئیں گے delta x کی power بڑھتی جائے گی تو وہاں پہ zero replace کرتے جائیں گے تو یہ x کی power 5 by 2 یہ 5 by 2 x delta x کی جگہ zero اور یہ ساری term کیا ہو جائے گی zero آگے ساری term zero آ جائیں گے تو یہاں سے کیا آ جائے گا dy over dx تو 5 by 2 x اور یہ x کی power 5 by 2 تو یہاں پہ دیکھیں اس کی power فان ہے تو یہ اوپر لے جائیں گے تو یہاں سے dy over dx is equal to 5 over 2 x raised to power یہ اوپر 5 by 2 نیچے سے 1 اوپر جا کے minus ہو جائے گا اور یہاں سے کیا آ جائے گا dy over dx is equal to 5 by 2 x raised to power 3 by 2 5 by 2 سے 1 minus کریں گے تو 3 by 2 اور یہ آپ کا required result ہے تو dear students question number 1 کے remaining parts بھی اسی method سے solve ہوتے ہیں تو یہ 4 5 part میں نے کروا دیئیں باقی آپ اسی method سے try کیجئے گا next اگر کوئی part آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ comments میں بتائیے گا میں اس solution بتا دوں گا لیکچر آج کے وائنڈ اپ کرتے ہیں next لیکچر میں انشاءاللہ question number 2 discuss کریں گے تب تک اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ